بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں تمباکو کے بارے میں اردو میں اس کو تمباکو عربی میں تمباک سندھی میں تماک بنگلا میں تماکو انگریزی توباکو یا ٹو بیکو کے نام سے جانا جاتا ہے مشہور پتے ہیں اس کے خوشک پتوں کو باریک کر کے گوڑی اشیرہ میں ملا کر حکا میز کا دھوان کھینچتے ہیں نیز تباکو کے پتوں کو خوشکو دار کر کے پان میں رکھ کر بھی کھاتی ہیں مزاج اس کا گرم درجہ دوم اور خوشک درجہ دوم ہے افحال خاص مکہ منفص بلغم مسکن درد مات ماتس جازب رتوبات ہیں تباکو کو زیادہ تار حکا میں پینے اور پان میں رکھ کر کھانے کے کام پان میں رکھ کر کھانے کے کام آتا ہے اور سوائے نقصان کے کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچتا اس قدر ضرور ہوتا ہے کہ حکا پینے سے آنتوں میں کچھ تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے قبض رفع ہو جاتی ہے لیکن اس کا عادی ہو جانے پر بعض اوقات دشواری پیش آتی ہے علاوازی خانسی کے مریضوں میں حکا پینے سے خانسی اٹھکار سینہ میں جمع شدہ بلغم صاف ہو جاتی ہے البتہ بطوری مار گزیدہ اور دمہ میں نہایت فائدہ بخشتا ہے اس کے پتوں کو جوش دے کر یہ پانی میں پیس کر پلاتے ہیں اور گاہب گاہگ گوڑ یا شیرہ میں بنے ہوئے تباکو کو پانی میں گھول کر پلا دیتے ہیں اس سے کہہ آتی ہے اور مجھو بہت سا نفع حاصل ہوتا ہے خانسی دمہ میں اس کا شربت بنا کر پلایا جاتا ہے نیز اس طرح سے اس کا نمک یا کھار حاصل کر کے پان میں رکھ کر کھلایا جاتا ہے اس کے علاوہ خسیوں کے ورم کو تحلیل کرنے اور ان کے درد کو تسکین دینے کے لیے تباکو کا سب سپتہ نیم گرم کر کے خسیوں پر بانتتے ہیں مو میں راکھ کر چبانے سے دانتوں کے درد کو تسکین دیتا ہے اور رتوبات کو جذب کر کے تھوک کے ذریعے دفع کرتا ہے علاوہ آزی اس سے ایک سنون بھی بنایا جاتا ہے جو سنون تباکو کے نام سے مشہور ہے اور دانتوں کے درد کو دور کرنے اور مسوروں سے رتوبات فاسدہ کو جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خوشک شدہ پتوں کو باریک پیس کر پلہ حالات بناتے ہیں اور نزلہ زکام کے باندھ ہو جانے سے جو درد سر ہوتا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے سونتے ہیں تباکو کے گل کو جو کہ حکا پینے کے بعد جلم میں سوختہ ہو کر رہ جاتا ہے دوبارہ جلائیں یہاں تک کہ وہ سفید راک ہو جائے اس راک کو خانسی اور دمہ میں کھلائیں حکا کی نئے میں جو میل جمع ہو جاتی ہے اس کو ابتدائے نزول الما یعنی موتیہ بند اور دھوند کی اضالہ کے لیے آنکھ بھی لگاتے ہیں یہ مخرج رتوبات ہے اور گرم مزاجوں اور دل و دماغ کے لیے جو ہے یہ مذر ہے اور اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے اور اس کے استعمال سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ بنے تو وہ تازہ دودھ پیئے اس سے اس کے مذر اثرات دور ہو جاتی ہیں گیل آنے کے لیے تین معاشا سے چھے معاشا تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیمیائی تجزیات سے پتا چلا ہے کہ اس میں چار جوہر محصر پائے جاتے ہیں جن میں نیکوٹین نام کا ایک جوہر محصر زہریلی اثرات کا حامل ہے چنانچہ تحقیقات سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تباکوں کو کسی طریقے سے بھی استعمال کیا جائے یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں سارے نظام جسمانی اس سے متاثر ہوتی ہیں تو ناظرین یہ تو تھی آج کی ویڈیو امیر آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لیے کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے